یہ دنیا عجیب و غریب رہیسیوں سے بھری ہے ہمارے دیش میں تمام گفائیں ہیں جن کا اعتحاسک مہتو رہا ہے لیکن جتنی دہرائیت روبیر گفا کی ہے ویسا روم پر کھڑے کر دینے والا دوسرا نجارہ نہیں ملتا ہے یوروپ میں جوجیا کے اپکاجیا میں ستھت دنیا کی سب سے ڈیپ اسکیٹ کو بورونیا بھی کہا جاتا ہے ویگیانک کھو جونکہ آدھار پر آج یدی اس گفا کی بات کی جائے تو یہ پاتال تک جاتی ہیں یا یوں کہے یہ پاتال لوگ جانے کا راستہ ہے پروبہ گفا کی گہرائی دو ہزار ایک سو ستانوے میٹر سات ہزار دو سو آٹھ فیٹ ہے پروبہ گفا بلیک ساغر کے تر پر اپکاجیا میں ستھت ہے یہ ایک بہت ہی درگم علاقہ ہے یہاں پر سال میں کیول چار مہینے ہی جانے لائک موسم رہتا ہے پروبہ گفا کی کھوج انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی اس گفا کا ایک انیا نام گورونیا گفا بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قوم کی گفا اس کو یہ نام اس لیے ملا کیونکہ جب انیس سو اسی میں جب پرثم بار اس گفا میں پرویش کیا گیا تو وہاں پر قوم کے بار خود سارے گھوصلے بنے ہوئے تھے اسے سب سے گہری گفا کا درجہ دو ہزار ایک میں ملا جب یکرینی سپیلیولوجسٹ کا ایک دل اس میں سترہ سو دس میٹر پانچ ہزار چھ سو دس پیٹ کی گہرائی تک گیا یہاں اس وقت تک گیاک سب سے گہری گفا سے اسی میٹر جادہ تھا سن دو ہزار چار میں دوبارہ یکرینی سپیلیولوجسٹ کا ایک دل اس میں اترا اب کی بار وہ دو ہزار اسی میٹر چھ ہزار آٹھ سو بیس فیٹ کی گہرائی تک گئے اور ایک نیا ریکارڈ بنایا سن دو ہزار بارہ میں ویبھین دیشوں کے انسٹھ سپیلیولوجسٹ کا ایک دل اس میں اترا اور گہرائی دو ہزار ایک سو ستانوے میٹر سات ہزار دو سو آٹھ فیٹ نہ پی اس دل نے پرویگفا میں ستائیس دن بتائے پرویگفا کا انویشن بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر سال کے کیول چار مہینے ہی جایا جا سکتا ہے اور دوسرا اب کاجیا میں راجمیتک حالات خراب رہتے ہیں اسیے پمیشن آسانی سے نہیں ملتی ہے اب کاجیا نے انیس سو نینیانوے میں اپنے آپ کو جورجیا سے الگ سوطنت راشت ربوشت کر دیا جبکہ جورجیا ابھی بھی اسے اپنا حصہ مانتا ہے موسیقی